سیزنل انفلنزا کے وار جاری ہیں سیزنل انفلنزا نے ایک اور زندگی چھین لی وکٹوریا ہسپتال بہاولپور میں خطرنا وائرس جانبہ کا فراغ کی تعداد دو ہو گئی ہے یہ رپورٹ دیکھئے سردی کشیدت میں اضافے کے ساتھ ہی سیزنل انفلنزا کے حملے ایک مرتبہ پھر سے شروع ہو گئے ہیں انفلنزا کا شکار ہونے والی بہاولپور کی چالیس سالہ جمینہ زندگی کی بازی ہار گئی وائرس سے متاثرہ تاجمینہ کو تشویش ناک حالت میں صور ہسپتال سے وکٹوریا ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ جانبر نہ ہو سکی اس سے قبل بھی ایک مریضا وائرس کے حملے میں جانبہ ہو چکی ہیں دوسری جانب سیزنل انفلنزا وائرس کے شب میں وکٹوریا ہسپتال میں داخل ہونے والی چشنیا کے مریضا فرزانہ بی بی میں ایچ ون این ون وارس کی تصدیق ہو چکی ہے جسے آئیسولیشن وارڈ میں ویٹی لیٹر پر منتقل کر دیا گیا ہے ڈاکٹرز کے مطابق وائرس سے متاثرہ فرزانہ بی بی چھے ماہ کی حاملہ ہے جس کا علاج جاری ہے وکٹوریا ہسپتال بہاولپور میں اب تک سیزنل انفلنزا کے شبے میں بیس مریضوں کے ٹیسٹ کیے جا چکی ہیں جن میں سے تین میں وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے وائرس سے متاثرہ دو مریض جانبھاک جبکہ ایک تاحال زیر علاج ہے ڈاکٹرز نے حاملہ خواتین اور بزرگوں کو سڑی سے بچاؤ کے لیے اختیاری تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے سوشل ویلفرے دپارٹمنٹ ملتان ڈینگی کی روک تھام کے لیے کوششا ہے ادارہ کی جانب سے چھے ٹی میں تشکیر دے دی گئی ہیں دو افراد پر مستمیل ٹیم ریڈ زون ایریا میں ڈینگی کی روک تھام کے لیے کارروائی کرے گی سہت کی جانب سے ریڈ زون علاقوں میں سوشل ویلفر کی جانب سے تشکیل کردہ ٹیمیں عوام کو ڈینگی سے بچاؤ کی تدابیر بتائیں گی پمفلٹ بھی تکین کیے جائیں گے تشکیل کردہ چھے ٹیمیں دو دو میمبرز پر مشتمل ہوں گی ڈاریکٹر سوشل ویلفر رانا جعوید کا کہنا ہے کہ ٹیم تشکیل دینے کا مقصد ملتان کو ڈینگی فری بنانا ہے ان کا کہنا تھا کہ ایک دن میں اٹھارہ سو گھروں کو ڈینگی سے بچاؤ کی تدابیر دینے کا حدف مقرر کیا گیا ہے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ملتان میں دماغی امراض کا واحد ادارہ شفا خانہ راہت سینٹر خندر میں تبدیل ہو گیا دماغی امراض میں مفتلاف رات کو علاج کروانے میں مشکلات کا سامنا ہے سوشل ویلفر دپارٹمنٹ کے افسران کا موقف دینے سے انکار علیش بااصف کے رپورٹ دیکھئے دماغی امراض میں مفتلا مریضوں کی نگے داشت کا واحد ہسپتال شفا خانہ راہت سینٹر یا خندرات کا منظر پیش کرتی امارت سوشل ویلفر کی جانب سے بنائے جانے والی اس امارت میں داخل ہو تو گھما ہوتا ہے جیسے برس و پرانی امارت میں انسان تو کبھی داخل ہی نہیں ہوئے خستہ حال بلڈنگ ٹوٹی پوٹی دیواریں اور کھڑکیاں جیسے گزشتہ اور حالیا حکومت کی کارکردگی کا مزاق اڑا رہی ہو ملتان میں یہ منٹل ہاسپیٹل پہلے کافی چلتا تھا اس میں مریض آتے تھے لیکن اب اس کی صورتال ایسی ہو گئی ہے جیسے یہ بہت بنگلہ ہے اس میں کوئی نہیں آتا اور یہ پتہ نہیں حکومت کو کیا مسئلہ ہے کہ اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا اٹھائیس کنال کے رکبے پر بنایا تو شفا خانہ گیا تھا تاکہ مریضوں کا علاج ہو سکے مگر وہ سیدھا حالت عمارت کو تو دیکھ کر ہی ڈر لگتا ہے ذرائع کے مطابق انڈسٹرل ایڈیا بننے کی وجہ سے ہسپیٹال کو بند کر دیا گیا جبکہ سوشل ریل پر افسران موقف دینے سے بھی گریضہ ہے اس پر کوئی حکومت کی کوئی چیک بیلنس نہیں ہے ادھر چورییں ڈکیٹییں ہر چیز ہو رہی ہے اس کو حکومت سے پلی ہے اس کو چلایا جائے عمارت میں موجود سامان دیمک چاٹ گئی جبکہ انتظامیہ شفا خانہ بنا کر ایسی بھولی کے واپس لوٹ کرنا دیکھا کیمرمن محمد عزوان کے ساتھ تلشبہ عصف ملتان صحت کی خراب حالت کی ہی بات کر لیتے ہیں بہاولپور وکٹوریا ہسپیٹال کی ایمار آئی مشین سات روز سے خراب ہے مریضوں کو ٹیسٹ میں پریشانی کا سامنا ہے ایم ایس ڈاکٹر عزیز الرحمان معاملی سے بے خبر دکھائی دیتے ہیں تفصیلات کے لیے دیکھئے محمود زہیر کی اے ریپورٹ وکٹوریا ہسپیٹال بہاولپور کی ایمار آئی مشین سات روز سے خراب ہے جس کی وجہ سے ہسپیٹال عملہ اور مریض پریشان ہیں مریضوں کے لوہیکین نے مشین ٹھیک کرانے کا مطالبہ کیا ہے ایک مشین خراب ہے ایک مشین میں بڑا ٹیم دیا ہے ہم دو ادھر داخل ہیں پھر انہوں نے ٹیم دے دیا ہے آنا جانا بھی بڑی پریشانی یہ بان جائے تو اچھی بات ہے ایمار آئی ڈپارٹمنٹ کے سربراہ کی جانب سے لکھے گئے لیٹر کے مطابق ایمار آئی مشین کے متعدد پرزے خراب ہیں ایم ایس ڈاکٹر عبدالعزیز کو چار روز سے خرابی کا بھی بتایا جا رہا ہے لیکن وہ ہر بات سے بے خبری کا اظہار کرتے ہیں اس کے بارے میں مجھے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یا ایم ایس کی طرف سے یا بیومیٹکل انجینئر کی طرف سے اس بارے میں تو کوئی طلاع نہیں ہے لیکن وہ مشینیں دونوں جتنی بھی یہ قیمتی مشینیں ہیں ان سب کا مینٹیننس ویلنٹی کا کنٹریکٹ ہوا ہو ایمار آئی مشین دوہزاد چھے میں نو کروڑ روپے سے خریدی گئی کمپنی کی مینٹیننس میاد بھی پوری کر چکی ہے مریضوں اور ہرستالعملے کو مشین ٹھیک ہونے کا انتظار ہے کیمرمن اکرم شاہین کے ساتھ محمود زہیر بہاولپور جنوبی پنجاب میں پولیو ٹیمیں سیکیورٹی کے بنا کام کرنے پر مجبور ہیں بہاولپور میں 1180 موبائل 161 فکسٹ اور 141 ٹرانزف ٹیموں کے لیے صرف 244 پولیس اہلکار معامور ہیں متعدد یونین کانسلز کی ٹیموں کو سیکیورٹی اہلکار میں اثر نہیں ہے یہ رپورٹ دیکھئے جنوبی پنجاب کی متعدد یونین کانسلز میں پولیو ٹیمیں پولیس سیکیورٹی کے بغیر کام کرتی ہیں سناوہ جیسے چھوٹے شہر کے ریڈ زون میں بھی پولیو ٹیموں کو سیکیورٹی فرہم نہیں کی گئی بہاولپور کی 122 یونین کانسلز میں پولیو ٹیمیں اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں 1380 پولیو ٹیموں کے لیے 240 پولیس اہلکار ڈیوٹی پر تائنات ہے سیکیورٹی کی عدم فرامی پر پولیو ورکرز نے شکوا کیا محکمہ سہر کے افسران کے مطابق پولیس کا کہنا ہے کہ ہر پولیو ٹیم کو سیکیورٹی فرہم کرنا ممکن نہیں یونین کانسلز کے حساب سے پولیس اہلکار تائنات کیے گئے ہیں پولیس کی جانب سے ہر پولیو ٹیم کو سیکیورٹی فرہم نہ کرنا سمجھ میں آتا ہے لیکن ڈیوٹی پر معمور اہلکاروں کا پولیو ٹیموں کے ساتھ نہ ہونا ایک حیران کو نمر ہے کیمیمن شاہ سکلین کے ساتھ محمود زہیر بہاولپور اور اب آپ کو بتائیں کہ رحیم یار خان میں بھی پولیو ٹیمیں سیکیورٹی کے بغیر ہی کام کر رہی ہیں پولیو ٹیم کے ساتھ دیوٹی پر جانے والے پولیس اہلکار غائب ہو گئے ہیں تفصیلات کے لیے دیکھیں آمیر بھٹی کی یہ ریپورٹ رحیم یار خان میں پانچ جو دہ پولیو مہم کے دوران نو لاکھ پچپن ہزار بچیوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا حدف مقرر کیا ہے دوسرے روز بھی پولیو ٹیم میں ٹارگٹ مکمل کرنے کے حوالے سے ظلہ بھر میں مختلف اڈوں ریلوے سٹیشنز شہراؤں اور مختلف مقامات سمیت گھر گر جا کر کترے پلائے پہلے روز کی طرح دوسرے روز بھی پولیس اہلکاروں نے سوسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پولیو ٹیموں کے ساتھ کام نہیں کیا خانپور اڈے سکھر اڈے اس میں دیگر اہم شہراؤں پر پولیو ٹیم میں اکیلے ہی کام کرتی نظر آئیں پولیو ورکرز کا کہنا تھا کہ پاکستان کو پولیو فری کرنے کے عظم سے سیکیورٹی کے بغیر کام کر رہے ہیں پولیو ٹیم کے ورکرز کا مزید کہنا تھا پولیس اہلکاروں کے نا ہونے سے ٹارگٹ مکمل کرنے میں دشواری ہو رہی ہے اور کسی بھی وقت خطرناک صورتحل پیدا ہونے کا خطشہ ہے انہوں نے اعلیٰ افران سے اہلکاروں کو ڈیوٹی کے ہدایت کا مطالبہ کیا کامیرائمین ولید بلوٹ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی رہیم یارحان کمرشل امارتوں کے مالکان کے لیے خطرے کی گھنٹی دوہزار سترہ سے اب تک کی کمرشل امارتوں کی نقشوں کی ہوگی سکروٹنی مئر ملتان نے چار رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے کمیٹی کے کنوینئر مئر ملتان چودری نوید الحق آرائیں خود ہوں گے مئر ملتان نے کمرشل امارتوں کی سکروٹنی کے لیے چار رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے کمیٹی کے کنوینئر مئر ملتان چودری نوید الحق آرائیں ہوں گے جبکہ سروٹنی کمیٹی کے میمران میونسپل افسر محمد سلیم جاویچا اور آسن نواز ہوں گے سروٹنی کمیٹی پہلے مرحلے میں دوہزار سترہ سے اب تک تعمیر ہونے والی عمارتوں کے نقشوں کو چیک کرے گی ذرائع کے مطابق پہلے مرحلے میں جن کمرشل عمارتوں کے نقشے بنائے نہیں گئے یا جالی ہیں اب ان کمرشل عمارتوں کو سیل کیا جائے گا جرمانہ وصولی کی صورت میں عمارتوں کو کھول دیا جائے گا اور کتنی وجلے استعمال کی اب حساب دینا ہوگا ملتان میں محکمہ زراث کا توانائی کو بچانے کے لیے انرجی آرڈٹ کرانے کا فیصلہ محکمہ زراث کی تیمیں مہانہ مختلف ٹیو ویلز کو مانیٹر کریں گی اور توانائی کو بچانے کے حوالے سے اپنی سفارشات بھی پہش کریں گی آرڈٹ کے تحت محکمہ زرار پنجاب کے ہر جلہ سے مہانہ پندرہ ٹیو ویلز کا انرجی استعمال مانیٹرنگ کرے گا جس میں جرہ بھر میں لگے ہوئے ٹیو ویلز کے بیلٹس، بیزل کولٹی اور انجن کی حابی کو چیک کیا جائے گا کسان نہری پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بارش کے بعد زیر زمین قدرتی پانی کو استعمال میں لاتے ہیں نہری نظام، بارشیں اور ٹیو ویلز اپریشن کے باوجود کسان تقریباً 20 فیصد پانی کی قلت کا شکار ہے ان کے لاعلمی کے وجہ 30 فیصد توانائی ٹیو ویلز چلانے میں ضائع ہو رہی ہے پیپر ورک اور قوانین کو مد نظر کیوں نہیں رکھا گیا ملتان میں سرکاری جائدات کو قرار پر دینے کے لیے نیلامی روک دی گئی ڈیپٹی کمیشنر ملتان نے میئر کو مراسلہ جاری کر دیا ہے یہ ریپورٹ دیکھئے جیپٹی کمیشنر مدسر ریاض ملک کی جانب سے میئر ملتان کو ایک مراسلے میں تمام قانونی تقاضے پورے کرنے تک سرکاری املاک اور جائداتوں کی نیلامی روکنے کی ہدایات دی گئی ہیں بسورت دیگر سخت ایکشن ہوگا مراسلے میں کہا گیا کہ منسپل کاپریشن انتظامیہ نے سرکاری نیلامی کے لیے بنا دی بیپر ورک اور قانون کو مد نظر نہیں رکھا جس میں شاہن مارکٹ فائن مارکٹ چودہ نمبر چنگی پلات تاج محل پانچ کنال کا پلات وارٹر ورکس روڈ پر پیٹرول پام کے لیے پلات گلگشت کالون میں دو کوٹیوں کی نیلامی سمیت چنگی نمبر آٹھ پر خالی پلات اور حسین آگاہی میں نامکمل پلازہ بھی قرائے پر دینے کے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے قیلہ کوہلا قاسم باغس چیلیم کی حالت ازار ہوگی دور سپورٹس دپارٹمنٹ کے جانب سے نئے مالی سال کے لیے انیس کروڑ بیس لاکھ روپے کی پارک سکیمیں حکومت بنجاب کو بجوائے جائیں گی تفصالات کے لیے دیکھئے یہ ریپورٹ مالی سال دوزہ انیس بیس کے لیے محکمہ سپورٹس کی ترقیاتی سکیمیں تیار کر لی گئی آفٹس چیلیم میں آفٹسوٹرف بچانے کے لیے چودہ کروڑ اسی لاکھ روپے کی سکیم تیار کی گئی پورٹس چیلیم میں باکسنگ ایرینہ لگانے کے لیے چالیس لاکھ روپے کی سکیم تیار کی گئی ہے پورٹس چیلیم میں سکوانچ کورٹ بنانے کے لیے چالیس لاکھ روپے کی سکیم کی منصوبہ بندی کی گئی ہے کاسی پارک چیلیم کی بحالی پر دو کروڑ روپے اسی لاکھ کی لاغت کی سکیم اور مارکون شاہ روڈ پر میٹ ریسلنگ کے لیے ستہ لاکھ روپے کی سکیم تیار کی گئی ہے پوسٹ دپارٹمنٹ کی طرح سے نئے مالی سال کے لیے کل انیس کروڑ بیس لاکھ روپے کی پانچ سکیمیں حکومت پنجاب کو بھیجوائی جائیں گی آگے بھرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پی ایچ اے بہاولپور کو فنڈ کی کمی کا سامنا ہے پی ایچ اے نے آمدن کے ذرائع بڑھانے کے لیے سر جھوڑ لیے ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے کا پبلیسٹی فیس کی ریکاوری تیز کرنے کا فیصلہ ڈیفالٹرز کے خلاف سخت کاروائے کی ہدا ہے بہاولپور میں ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے بقا محمد جام کی سربراہی میں پی ایچ اے کا اجلاس ہوا جس میں پبلیسٹی فیس کی ریکاوری تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا جبکہ ڈیفالٹرز سے ریکاوری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں ٹیم اے ڈیفالٹرز سے ریکوری کے لیے ہر ممکن حربہ استعمال کریں گی کاروائی سے قبل ڈیفالٹرز دکانداروں اور اداروں کو نوٹسز جاری کیے جائیں گے ڈی جی پی ایچے بقا محمد جانگ کا کہنا تھا کہ پی ایچے کو مالی رشکلات سے نکالنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے آمدن بڑھانے کے لیے کسی صورت پبلیسٹی ٹیکس نہیں چھوڑا جائے گا اور پی ایچے ملتان کے تین سال قبل بھرتی ہونے والے کانٹریکٹ ملازمین کے لیے اچھی خبر اب گریڈ سولہ تک کے ملازمین کو کانٹریکٹ میں توصیح کے لیے ڈی جی پی ایچے کے پاس چاند کی ضرورت نہیں ہوگی ڈیریکٹر ایڈمن فائنانسی ملازمت میں توصیح کر سکے گے گریڈ ایک سے سولتہ کے کنٹریکٹ پر بھرتی ہونے والے پی ایچے ملازمین کو کنٹریکٹ میں توصیح کے لیے ڈی جی کے آنے کا انتظار نہیں کرنا بڑے گا کل ملازمین میں سے باسر ملازمین کے کنٹریکٹ میں توصیح ڈائریکٹر ایڈمن اینڈ فنانس تارک محمود کر سکتے ہیں گریڈ سولتہ سے اوپر کے تمام افصالوں کے کنٹریکٹ میں توصیح صرف ڈی جی پی ایچے ہی کریں گے ڈائریکٹر ایڈمن اینڈ فنانس نے توصیح کے لیے بریڈ سولتہ کے ملازمین کے اسی آج کا جائزہ لینے کے لیے تمام فائلیں منگوا لی ہیں دماغتے میں تارک محمود بیشت ملازمین کو کنٹریکٹ میں توصیح دیں گے تمام صرف نے حضر مات قدم لیور کورٹ سے نوکری سے نکال لے جانے پر باقاعدہ سٹے آرڈر بھی لیا ہوا ہے روٹی اور نان کی قیمتوں میں خودساختہ اضافہ کمیشنر بہاولپور نے نوٹس سے لیا تیشدہ قیمتوں میں مہنگے دام و فرق کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا حکم جنوبی پنجاب سمیت پنجاب بھر میں روٹی اور نان کی قیمتوں میں خودساختہ اضافہ کے خط پر کمیشنر نے نوٹس لے لیا کمیشنر بہاولپور نیر اقبال نے ہدایت کی ہے کہ روٹی اور نان تیشدہ قیمتوں سے مہنگے فروخت نہیں ہونے چاہیے کمیشنر بہاولپور نے مہکمہ انڈسٹریز کی جانب سے پنجاب بھر کے کمیشنرز اور ڈیپیٹی کمیشنرز کو لکھے گئے خط پر ایکشن لیا ہے کمیشنر نے ڈیپیٹی کمیشنر رہیم یارخان بہاولپور اور بہاولپور کو مہنگی روٹی فروخت کرنے پر ایکشن کا کہہ دیا ہے کمیشنر نے کہا ہے کہ مہنگی روٹی اور نان فروخت کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی اور ملتان زلائی انتظامیہ کا مہرج فنکشن ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ ہوای فائرنگ آتش بازی اور ونڈش کی پابندی پر عمل درامت کے لیے ڈی سی کے جانب سے تحصیل سطح پر خصوصی کمیٹیاں تشکیل دے دی گئے ملتان کی زلائی حکومت نے مہرج فنکشن ایکٹ پر سختی سے عمل درامت کرانے کا فیصلہ کیا ہے دیپٹی کمیشنر نے مہرج فنکشن ایکٹ پر عمل درامت کی مونیٹرنگ کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں تحصیل سطح کے لیے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریونیو فوکل پرسن جبکہ دیگر اراکین میں ایسسٹن کمیشنر ایسٹی پیو اور متعلقہ ایس ایٹو شامل ہیں تحصیل سٹی کے لیے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنر فوکل پرسن اور ایسسٹن کمیشنر ایس ڈی پیو اور متعلقہ ایس ایٹو شامل ہیں تحصیل جلال پر پیوالا اور تحصیل شجاہ آباد میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ہیڈ پورٹر اور ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر فنانس اینڈ پلاننگ فوکل پرسن ہوں گے یہ کمیشنل روزانہ کی بنیاد پر ڈیپٹی کمیشنر کو رپورٹ پیش کریں گی اور رات بھر جام سے جام ٹکرائے گا مفتی عبدالقوی خوبرو خواجہ سرا اور ٹک ٹاک کا تڑکا نئی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر تحلکہ مچا دیا تفصیلات دیکھیں اس رپورٹ میں معروف مذہبی سکولر مفتی عبدالقوی نے بھی ٹک ٹاک پر انٹری دے دی اور ایک خواجہ سرا کے ساتھ ان کی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر تحلکہ مچا دیا ہے جس پر دلچسپ تفسروں کا سلسلہ بھی جاری ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں بھارتی گانا چل رہا ہے کہ رات بھر جام سے جام ٹکرائے گا خوبرو خواجہ سرا مفتی عبدالقوی کے ساتھ گفتکو کر رہا ہے جبکہ ان کے کندے پر تھوڑی تکا کر ایک خوبصورت پوز بھی بناتا ہے مفتی عبدالقوی کا کہنا ہے کہ خواجہ سرا نے گزشتہ روز اسلام آباد میں ان کے ساتھ تصاویر بنوائی تھی یہاں یہ امرت قابل ذکر ہے کہ اس سے قبل موڈل وعداکارہ کندیل بلوچ مرہوم کے ساتھ بھی ان کی کچھ تصاویر اور ویڈیوز منظر عام پر آئی تھی جس کے بعد موڈل کو قتل کر دیا گیا تھا ویلکم بیک خوبرو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے سیکرٹری آٹیے کی ایکشن پر ٹرانسپورٹرز کا ری ایکشن ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ کاروائی بند نہ کی گئی تو مولتان سے جنوبی پنجاب بھر میں آپریشن بند کر دیے جائیں گے آٹیے نے کاروائی بند کرنے سے انکار کر دیا ہے اسی حوالت سے گوہر احمان کی ریپورٹ دیکھئے سیکرٹری آٹیے کی کاروائیوں پر ٹرانسپورٹرز بھی تنگ آ گئے ہر روز ہزاروں روپے کے جرمانے اور گاڑیوں کی بندش پر اتجاج کی دھمکی دے دی کہتے ہیں کاروائی بند نہ کی گئی تو جنوبی پنجاب بھر کے لیے آپریشن بند کر دیں گے جنوبی پنجاب بھر میں آپریشن بند کر دیں گے سیکرٹری آٹیے کامران بخاری کا کہنا ہے کہ جہاں بھی قانون کی خلاف برزی پائیں گے کاروائی ہوگی ڈی کلاس ٹینڈ ایک حد سے زیادہ گاڑیاں نہیں چلا سکتے ٹرانسپورٹرز کی دھمکی سے ڈرنے والے نہیں کاروائی کو مزید تیز کیا جائے گا شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹرز اور آٹیے کے مسائل بیٹھ کر حل کریں تاکہ عام عمام کو کسی قسم کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر جنید انور اقبال سادی کے ساتھ گوھر رحمان ملتان اور محکمہ ریلوے نے تجاوزات کے خلاف آپریشن کے لیے کمر کس لی اسسسٹن ایگزیکٹیو انجینئر ریلوے خانپور سکھر ڈیویجن محمد ازہر کی نگرانی میں تجاوزات کی نشاندہی کا کام شروع کر دیا گیا تفصیلات کے لیے دیکھیں آمیر بھٹی کی یہ ریپورٹ اسسٹن ایگزیکٹیو انجینئر ریلوے خانپور سکھر ڈیویجن محمد ازہر کا کہنا تھا کہ تجاوزات مافیا کی خلاف آپریشن کے لیے انتظامیت تمام تر وسائل بروعکار لائے گی ریلوے کی ایک سو ستتر فٹ نچلی سطح پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کامیاب رہا ہے انچاس فٹ انچی سطح پر تجاوزات کے نشاندہی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے ریلوے کی انچاس فٹ حدود میں ارازی کو تجاوزات سے پاک کرنے کے لیے نوٹس جاری کر دیا گئے ہیں یہ جتنا بھی ایریا ایک 177 فٹ ڈاؤن سائٹ اور 49 فٹ اپ سائٹ یہ ریلوے کی بانڈری میں آتا ہے جو 177 فٹ ہے وہ ہم نے ڈاؤن سائٹ کلیر کر لیا ہے اسسٹن ایگزیکٹیو انجینئر ریلوے خانپور سکھر ڈیویجن محمد ازہر کا کہنا تھا کہ ایک ہفتے کے اندر تجاوزات مافیا کو ریلوے ارازی خالی کرنے کے نوٹس جاری کیا گیا جبکہ آپریشن میرٹ پر کیا جائے گا کیامرامین انور سحیل کے ساتھ آمیر بھٹی روحی رحیم یان خان ملتان میں ذکریہ شاپنگ سینٹر سیل کرنے کا معاملہ آل پاکستان انجمن تاجران کا احتجازی دھرنا تیسرے روز میں داخل ہو گیا حالی ریاض ریپورٹ کر رہے ہیں ملتان میں ذکریہ سینٹر بند کرنے کے خلاف آل پاکستان انجمن تاجران کی جانب سے حسینہ گاہی بازار کی مرکز اشارہ پر دھرنا جاری ہے جس کی وجہ سے ٹریفک موتل ہے مظاہرین نے ذکریہ سینٹر کی بندش کے خلاف شدید نارے بازی کی تاجروں کا کہنا تھا کہ کمیشنر ملتان کی زرنگرانی ایم ڈی اے نے بغیر نوٹس ذکریہ سینٹر بند کیا پلازے میں بیالیس دکانے اور بہتر دفاتیر ہیں تاجروں کا کہنا ہے کہ وہ قابضین نہیں ہر ماہ قرائے ادا کرتے ہیں سٹے آرڈر لے رکھا ہے اس کے باوجود ایم ڈی اے کی کاروائی سمجھ سے بالاتر ہے جو ہمارے تاجر بھائی ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ کھڑے رہیں گے جو ان کی بات ہے کمیشنر سنے گا اور جو ان کی جو بات ہے پوری اسے کہا جی دیان سے ان کی بات سنے ان کا حق ہے تاجروں نے مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے متاثرین سے ظہر یک جہدی کے لیے ایم پی اے جاوید اکتر انساری بھی وہاں پہنچ گئے کیمرومن اکرم کے ساتھ علی ریاض ملتان کورٹ ادو میں بنیادی مرکز سہت بطل میں بنیادی سہولیات کی کمی ہے پینے کے پانی کی ٹینک کی خستہالی کے باعث بند ہو گئی ہے سیورس سسٹم ناکارہ ہونے سے علاقے کی فضا تافون زدہ ہو گئی ہے جبکہ مرکز کی چار دیواری بھی منحدم ہو چکی ہے رہاشی کوارٹر بھوت بنگلے میں تبدیل ہو گئے ہیں تیمور اتھر کی ریپورٹ دیکھئے دس ہزار عبادی پر مشتمل کورٹ ادو کی یوسی پتل کا مرکزی سہت بنیادی سہولیات سے محروم ہو گیا بھوت بنگلہ نمہ عمارت کی دیوار گر گئی سمان چور لے اڑے اور تو اور یہاں سیورس سسٹم ہے اور نہ ہی ٹینکی کی حالت دیکھنے کے قابل سیورس کے پانے سے اٹھنے والی بدبور نے لوگوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے ملازمین کہتی ہیں کہ مسائل نہیں ہیں توویل ایسا سے اسی عذاب میں مبتلا ہیں یوسی چیمن طاہر محمود بھی اس بے بس نظر آتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ڈی سی مزفرگرڈ اور سی ایو کو کئی مرتبہ بتا چکی ہیں مگر کسی کو فرصت ہی نہیں جو مسئلے پر توجہ دیں مسئلے یہی حل ہوں کوارٹر بھی خستہ ہیں میں بار بار ملا ہوں ڈی سی سے کہ ان کا کوئی توجہ دیں لیکن انہیں کوئی توجہ نہیں دی ہستال انتظامیہ اور شہریوں نے آلہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ بنیادی مرکز سہل پتل کے مسائل فوری طور پر حل کیا جائیں تاکہ ان کی مشکل ختم ہو سکے ٹیمرا ٹیم کے ہمراہ زلہ انتظامیہ مضافر گھر کی جانب سے سناوہ شگر ملز کے کین گیٹ کے سامنے بنا جانے والے شکایت سیل ویران ہو گئے ہیں ڈیوٹیو پر تائنات عملہ منظر عام سے ہی غائب ہو چکا ہے یہ ریپورٹ دیکھئے زلہ انتظامیہ کی جانب سے کسانوں کی شکایت کے آزالے کے لیے شکایت سیل بنائے گئے تھے شگر ملز کے کین گیٹ پر لگائے گئے شکایت سیل کی صورتحال مختلف نظر آتی ہے پٹواری تحصیل دار اور عملہ شکایت سیل کی کرسیاں چھوڑ کر منظر عام سے غائب ہیں کرسیوں پر سرکاری عملے کی بجائے ڈرائیورز بیٹھے نظر آتے ہیں شگر ملز کی جانب سے کٹوٹیاں کی جا رہی ہیں کسانوں کی شکایت سننے والا کوئی نہیں شکایت سیل صرف ایک ہفتہ ہی فعل رہ سکے وزیراعلا پنجاب کی جانب سے جانے والی شکر مل کمیٹی بھی کٹوٹی روکنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے شکایت سیل پر عملے کا نہ ہو نازلیں انتظامیاں کی ناہلی کا موبولتا ثبوت ہے اور رحیم جارکان میں آوارہ کتو کی بھرمار ہے کتے کے کٹنے سے چک بہاتر کی باون سالہ خاتون جانبہاک ہو گئی آمد بھرٹی رپورٹ کریں گے آوارہ کتے کے کٹنے سے چک بہاتر کی باون سالہ خوشیدہ بی بی جانبہاک ہوئی ورسہ نے کہا کہ اس سے قبل بھی موزہ توہید آباد میں آوارہ کتوں کے کٹنے کے متعدد واقعات رونما ہو چکے ہیں جس میں کئی جانیں ضائع ہو چکی ہیں موزہ توہید آباد میں مینسپل کمیٹی انتظامیاں نے جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر لگا رکھے ہیں جو آوارہ کتوں کی اماجگاں ہیں مومبر خاتون کچرہ کنڈی کے قریب سے گزر رہی تھی کہ آوارہ کتوں نے حملہ کر دیا ورسہ نے کہا کہ تھانہ ائرپورٹ میں مینسپل کمیٹی انتظامیاں کے خلاص اندراز مقدمہ کی درخواست دے دی ہے یہ واقعہ بیسکلی چکبتوں میں پیش آیا میری پھوپو تھی وہ اپنے کھیتوں کی طرف جا رہی تھی تو رستے میں ان کو کہیں کتوں نے کاٹ لیا اس کی وجہ یہ ہے کہ بلدیا والے ٹی ایمے والے وہاں پہ سارا کچڑا میڈیکل ویسٹ جتنا بھی ان کے پاس کبار ہوتا ہے وہ سارا اسی جگہ پہ ڈم کر پچھلے سال بھی مر چکا ہے ایسی طریقے سے اور ایک بچہ کٹا کٹ دیا ہے اور بڑے کو بھی ایک کو کٹا ہے دو پہلے فودگی ہیں ایسی ہو چکی ہیں تیسری یہ ہے ورسہ نے مزید کہا کہ محنت کش کی بیوی اور پانچ بچوں کی ماں مینسپل کمیٹی انتظامیہ کی غفلت کے باعث جام بہت ہوئی لہٰذا انہیں انصاف دلائے جائے کیمرمین انور سحیل کے ساتھ آمیر بھٹی روحی رحیم یارخان علی پر پولس کا ضعیف العمر دکھیاری ماں کے ساتھ ناروہ سلوک دل بردار سا خاتون کی تھانا سٹی کے سامنے خودصوصی کی کوشش پولس نے ملزمان کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے بزرخ خاتون کے بیٹے کو ہی گرفتار کر لیا علی پر میں انصاف ناملنے پر بیوہ خاتون فضا نے تھانا سٹی کے باہر خودصوصی کی کوشش کی مگر وہاں موجود پولیس اہلکاروں نے خاتون سے پیٹرول کی بوتل چھین لی بیوہ خاتون نے بیٹیوں کے ساتھ مل کر شدید احتجاج کیا بیوہ خاتون پر غشی کے دورے بھی پڑھنے لگے بیوہ خاتون نے الزام آئیت کیا کہ مخالفین نے اس کے گھر پر قبضہ کر کے دکان توڑ ڈالی اور قیمتی سامان بھی اٹھا کر لے گئے وہی پرچون تھی میرے بھائیوں نے پولیس نے کارروائی کرنے کی بجائے الٹا بیوہ خاتون کے دونوں بیٹوں پر مخدمہ دلش کر کے ان کو گرفتار کر لیا اسی سالہ فضہ ریٹائر حوالدار کی بیوہ ہونے کے باوجود انصاف کے لیے دربتر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے بہاولپور میں زراد کی بہتری کے لیے اجلاس ہوا جبکہ ڈپٹی کمیشنر آفس میں ڈیرہ غازی خان میں ڈیویجنل مشاورتی کمیٹی اور ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا تفصیلات کے لیے دیکھئے یہ ریپورٹ بہاولپور میں زراد کی بہتری کے لیے اجلاس ڈیویڈی کمیشنر شوزب سعید نے کسانوں کو گندم اور گنے کی جگہ عام اور کینوں کے باغات لگانے کی تجویز دے دی ڈیرہ غازی خان کمیشنر آفس میں ڈیویجنل مشاورتی کمیٹی اور ٹاسک فورس کا اجلاس اسفر زیاد نے کہا کہ ڈیویجن میں کاشتکاروں کی فلاح کے لیے کام کیا جائے گا جالی اور ملاوٹ شدہ خات بیج اور زرعی عدویات کے کاروباری مراکس سیل کیے جائیں گے ایڈیشنل ڈیویڈی کمیشنر ریونیو اطاال حق کی سیرسدارت محکمہ زراد کے افسران کا اجلاس کسانوں کو آلا میار کے بیج سستی کھا دے اور پانی کی فراہمی فوری طور پر کرنے کی ہدایت دیرہ غازی خان میں بجلی چوری کے خلاف ٹاسک فورس کا اجلاس ڈیویڈی کمیشنر اقبال مظہر محال کہہ پہ ہیں کہ میپ کو نادہندگان کی جائداتیں ضبط کر کے ریکاوری کی جائے گی ڈیویڈی کمیشنر کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ تین ماہ میں بجلی چوروں کے خلاف 283 مقدمات درج کرائے گئے خانے وال میں ڈیویڈی کمیشنر اشپاک احمد چودری کی زیر ستارت وزیر اعلیٰ پنجاب روڈ میں تعلیم پروگرام کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس جلا بھر کے محکمہ تعلیم کے افسران کی شرکت لئیہ میں ڈیویڈی کمیشنر بابر بشیر نے نئی ٹیکنالوجی کے حامل بھٹا خشت کا افتتاح کر دیا کہتے ہیں ماحول دوست بھٹے کا قیام خوشائند اخدام ہے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی پی دو سو اٹھارہ میں زمنہ انتخاب کے لیے شیڈیول آئندہ دو روز میں جاری ہونے کا امکان ہے ڈیویڈی کمیشنر ملتان مدسر ریاض ملک نے رکن صوبائی اسمبلی مظہر عباس راہ کا ڈیس سرٹیفیکیٹ سپیکر اور سیکیٹری منجام اسمبلی کو بھیجوا دیا ہے ملتان کے صوبائی حلقہ پی پی دو سو اٹھارہ سے مظہر عباس راہ کی وفات پر خالی ہونے والی سیٹ پر زمنی انتخاب کا شیڈیول الیکشن کمیشن کی جانب سینڈا دو روز میں جاری کر دیا جائے گا ڈیویڈی کمیشنر مدسر ریاض ملک نے رکن صوبائی اسمبلی مظہر عباس راہ کا ڈیس سرٹیفیکیٹ لاہور سپیکر اور زیگری بنجاب اسمبلی کو بھیجوا دیا ہے بنجاب اسمبلی سے نشست خالی ہونے سے متعلق مراصلہ الیکشن کمیشن کو بھیجوایا جائے گا اور اب نیوز راونڈ اپ ملتان پولیس کو اب ایک گھنٹے کے اندر مقدمہ درش کرنے کا حکم اگر ایک گھنٹے میں سچوز ڈی ایس پیز اور ایس پیز فیصلہ نہ لے سکے تو فرنٹ ڈیکس مقدمہ درش کرے گا سی پیو ملتان کی جانب سے مراصلہ جاری ایس ایس پی اپریشنز ملتان کا عاشف اسلم کی جانب سے پولیس کو مراصلہ جاری ہوتلوں گیسٹ ہاؤس اور سراؤں کے پھیرے افراد کے لیسٹوں کو کراس چیک کرنے اور ٹرانسپورٹرز کو آئیٹے سسرم متعارف کرانے کی ہدایت کی پنجاب پولیس کی استعداد کار میں اضافہ کرنے کے لیے راجنپور میں بھی ریسورس منیجمنٹ سینٹر کو اپگریڈ کر دیا گیا ہنگامی صورتحا سے نبنٹنے کے لیے جدید علاق بھی فرام کیے گئے ملتان میں ایم ڈی اے کو پندرہ سال قبل بنائے جانے والے آخری پروجیکٹ فاطمہ جینا کلونی کا بھی خیال آہی گیا فاطمہ جینا کلونی کو سرسر بنانے کے لیے باقاعدہ مالی بھرتی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ڈی جی خان میں ای خدمت سینٹر کا تعمیراتی کام نوے فیصد مکمل ہو گیا ڈی سی دیرہ غازی خان اقبال مزر نے مارچ تک تعمیراتی کام مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی محکمہ تعلیم کے استازہ اور ملازمین کے لیے اچھی خبر کونٹریکٹ استازہ اور ملازمین کو مستقل کرنے کے لیے تفصیلات طلب کر لیں تمام سی اوز تفصیلات آئندہ محکمہ تعلیم کے تیس جنوری کو ہونے والے اجراعت میں پیش کریں گے میاں والی میں نائے سی اوز ایڈوکیشن شیخ زائد رحمان نے اپنے ہدے کا چارٹ سنبھال لیا سی ایڈوکیشن شیخ زائد رحمان کا کہنا تھا کہ تعلیمی میدان میں بہتری لائیں گے اور مسائل کو حل کرنے کی برپور کوششیں کریں گے ملتان نے پانچ روزہ انزاد پولی محیم کا دوسرا روز شہر کی تمام یونین کونسل اور عوامی مقامات پر دون کے باوجود انزاد پولی محیم کا سلسلہ جاری رہا مزفر گرمینز انزاد پولی محیم کا دوسرا روز ترجمہ نحکمہ صحت کے مطابق گزشتہ روز تین لاکھ چھبیس ہزار بچوں بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی جنوبی پنجاب ڈاکٹر سید وسیم اختر کہتے ہیں کہ قوم منتظر ہے کہ ساہی وال واقعے میں انصاف کے تقاضے کب پورے کیا جاتے ہیں جنید انور کی ریپورٹ دیکھئے دارال اسلام میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی جنوبی پنجاب ڈاکٹر سید وسیم اختر نے ساہی وال واقعہ کی پرزور مزمت کی ان کا کہنا تھا کہ حکومت اس واقعے کو ٹیسٹ کیس کے طور پر لے اور ملوث تمام افراد کو بے نکاب کرے جنوبی پنجاب صوبہ بھی بن جائے اور باہولپور صوبہ بھی بحال ہو جائے یہ جو سیکریٹریٹ ملتان باہولپور کے درمیان دینے کی بات ہو رہی ہے اس لالی پاپ کو نہ جنوبی پنجاب کی عوام تسلیم کریں گے نہ باہولپور کی عوام تسلیم کریں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت نے علیدہ صوبہ بنانے کا وعدہ کیا جو ابھی تک پورا نہیں کیا گیا حکومت جنوبی پنجاب صوبہ بنائے اور بہولپور صوبہ بحال کرے عوام سب سیکریٹ کے لولی پاپ کو تسلیم نہیں کریں گے موجودہ حکومت کے دور میں کسان بدحال ہے عمران خان نے ایک کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا مگر ابھی تک ایک نوکری بھی نہیں دی انٹرنیشنل مارکیر میں جتنی قیمت کم ہوتی ہے اسی حساب سے پاکستان کے اندر بھی پیٹرول کی قیمت کو کم کریں گے تو اس سے بھی مہنگائی جو ہے وہ زیادہ نہیں بڑھے گی ڈاکٹر وصیم اکتر کا مزید کہنا تھا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جتنی پیٹرول کی قیمت کم ہو اتنا ہی عوام کو ریلیف ملنا چاہیے جنرل سیکٹری جماعت اسلامی جنوبی پنجاب راو محمد زفر سیکٹری اطلاعات کمر محمد صدیق بھی اس موقع پر موجود تھے کیمرمن زہد جمال کے ساتھ جنید انور ملتان انہوں نے کہا کہ ملتان میں جاری اہم انکواریس کو جلد مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سید ماظن رپورٹ کریں گے دی جی انٹی کرپشن پنجاب حسین اسگر نے اچانک ملتان آفیس کا دورہ کیا دی جی انٹی کرپشن پنجاب دیرہ غازی خان آفیس کے دورے کے بعد براستہ سڑک ملتان پہنچے دی جی انٹی کرپشن پنجاب حسین اسگر نے ڈریکٹر انٹی کرپشن امجر شویب ترین اور دیگر افسران سے کارکردگی کے حوالے سے میٹنگ کی آنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ کام کی رفتار کو مزید تیز کیا جائے دی جی انٹی کرپشن نے زنہ ملتان میں جاری انکوائریز کا جائزہ لیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ملتان اور دی جی خان کے دورے کا مقصد افسران کی کارکردگی کا جائزہ لینا ہے اور دورے کا مقصد کارکردگی کو مزید تیز اور بہتر بنانا ہے جتنا ہم محنت کریں گے اتنا حکومت کو فائدہ ہوگا ہمارے انٹی کرپشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم حکومت کے جو ایسیکس ہیں ان کی جو پیسے کا نقصان ہو رہا ہے اس کو ریکاور کر کے لوگ واپس لے کے حکومت کے خزانے میں ڈالیں انہوں نے مزید کہا کہ اب وقت بدل چکا ہے کرپٹ ناصر کو کڑے احتساب کا سامنا کرنا پڑے گا افسران بہتر انداز میں کام کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید خطیر رقم حکومتی خزانے میں جمع کرواتے رہیں گے کیمنا من مختیار ملوچ کے ساتھ سید مازن ملتان اور اب آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر جنگلا سردار محمد سبتین خان کے صاحبزادے علی جعفر خان کی دعوت ولیمہ کی تقریب ہوئی جس میں سیافتی اور سماجی شخصیات سمیت شہریوں کی قصیر تعداد نے شرکت کی اختر مجاز کی رپورٹ دیکھئے صوبائی وزیر جنگلا سردار محمد سبتین سابق چیئرمن سردار شیر علی خان ریٹائر جنرل جعویر حسین خان سردار امیر عظم خان نے مہمانوں کا استقبال کیا اس موقع پاس صوبائی وزیر جنگلا نے تمام معززین مہمانوں کا شکریہ دا کیا میں آپ کے چینل کی توسط سے وساطت سے سارے ان دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جو میری خوشی میں شامل ہوئے اور میاں والی کے دوست باہر کے اضلاع سے جو نیبرنگ ڈسٹرکٹس ہیں وہاں سے آئے ہوئے علیمہ کی تقریب میں فوکسنگر عطاولہ خان عیسیٰ خیلوی ایم پی اے ملک احمد خان بچر امین اللہ خان عبد الرحمن خان سعید اکبر خان نورانی سابق لیگی ایم این اے ہمیر حیات خان رکڑی آر پیو سرگودہ سید خورم علی شاہ بی پیو میہ مالی ممتاز احمدیو ڈی ایس پی پپلا خالد محمود رانچہ ڈی ایس پی صدر سعید اللہ خان اے سی پپلا ملک اجاز جیرمن ایم سی پپلا یاسر عباس خان اور جیرمن ایم سی میہ مالی عبدالکریم ساجد نیشکتی دولہ کے بھائی بریسٹر علی اکبر خان کا کہنا تھا کہ وہ دوستوں کی آمند پر بہت خوش ہیں ہمارے لئے سارے قابل اعترام ہیں سارے آئے ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ پاک کا کہ اللہ پاک نے ہماری خوشی میں ہمارے سب ساتھیوں کو ہم شریک کی ہیں ولیمہ کی تقریب میں سجادہ نشین اوچ بلوٹ شریف مخدوم علی رضا شاہ پی ٹی آئی کے ذریعی اہدہ دران مختلف اداروں کے سربراہان یونین کانسل چیئرمن موززین علاقہ کاروبار شخصیات کے علاوہ بار اسوسیشن کے اہدہ دران بھی شریک ہوئے دودہ علی جعفر کا کہنا تھا کہ نیا سفر شروع کیا ہے خوشی ہے کہ اپنے لوگوں میں موجود ہوں سنا تھا کہ ایک نیا سفر ہوتا ہے تو اچھا ہوتا ہے تو ہم نے کہا ہم بھی میدان میں کودیں اور دیکھ لیں کہ کتنا اچھا ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ خوشی اس چیز کی ہے کہ یہاں پر موجود ہیں اور اپنے لوگوں کے بیچ میں موجود ہیں رحیم یار خان ڈسٹرک بار میں ڈسٹرک اینڈ سیشن جج جمیل احمد اور سینئر سیول جج ایڈمن کے عزاز میں تقریب منافقت کی گئے قفصلات کے لئے آسم صدیق کے رپورٹ دیکھئے ڈسٹرک بار میں نئے تائنات ہونے والے ڈسٹرک اینڈ سیشن جج جمیل احمد اور سینئر سیول جج ایڈمن سردار خالد نئیم کے عزاز میں منقدہ ویلکم تقریب میں سینئر سیول ججز ڈسٹرک بار سردر حسان مصطفیٰ ایڈوکیٹ اور جنرل سیکٹری ڈسٹرک بار عمران اشرف ایڈوکیٹ نے شرکت کی میمبر پنجاب بار کونسل سردار عبدالباسد خان ایڈوکیٹ ممتاز مصطفیٰ ایڈوکیٹ سابق جنرل سیکٹری ڈسٹرک بار مبشر نزیر لارڈوکیٹ جنرل چودری منظور بڑھائج ایڈوکیٹ سمیت وکلا کی کسی تعداد شریک ہوئی تقریب میں ڈسٹرک اینڈ سیشن جج جمیل احمد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ویلکم تقریب منقت کرنے پر بار اسوسیشن کا شکر گزار ہوں وکلا کو ان کا حق ضرور ملے گا ہمارے مسائل مشترکہ ہوتی ہیں اور یہ مسائل ترجیحی بنیادوں پر مل کر حل کیے جائیں گے آئی پورٹ کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ایک ایسی لینڈ ان وکلا کو بار اسوسیشن رحمی آرخان کو دیں کہ یہ ہزار وکلا کی بستی تقریبا نانٹی پرسنٹ تو اس سے استفادہ حاصل پہ سکتے ہیں حسان مصطفیٰ ایڈوکیٹ نے کہا کہ چیمبرز کی کمیل ڈسٹرک بار کے وکلا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کے ساتھ دیگر درینہ مسئلہ انشاءاللہ میں اور ہمارے اروپر کا انشاءاللہ سب ہی قانون کے وطاب میکسیمان جتنا ریلی دے سکتے ہیں انشاءاللہ ضرور دیں ڈسٹک اینڈ سیشن جج جمیر احمد کا مزید کہنا تھا کہ وہ وکلا کے نمائندے ہیں اس ظلہ کی بہت سی اچھی روایت ہے کہ ہمیں وکلا کے ساتھ مل کر دکھی انسانیت اور عوام کی خدمت کرنے کے حوصلے سے اپنا مصبت کردار ادا کرنا چاہیے کیمریمنٹ ولید بلوج کے ساتھ آسم صدیق روحی رحیم یا خان اور سانیہ ساہی وال میں جان بہاک ہونے والے افراد کے احسال سواب کے لیے ایسٹی ہائی سکول بہاولپور میں دعایہ تقریب کا نکات کیا گیا موثنر ملک کی ریپورٹ دیکھئے بہاولپور میں سانیہ ساہی وال میں جان بہاک ہونے والوں کے لیے دعایہ تقریب ایسٹی ہائی سکول میں منقض ہوئی جس میں سکول کے بچوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی بچوں کا کہنا تھا کہ افسوسنک واقعہ پر انہیں انتہائی دکھ پہنچا ہے ان کو جنت فضورت میں علا مقام تافرمائے اور ان کو اچھے مقام اگر ویسے ہونا تو نہیں چاہیے تھا جیسے اب ہو گیا دعایہ تقریب میں صادق دین گورنمنٹ ہائی سکول کے اساتذہ نے بھی شرکت کی اور حکومت سے اپیل کی کہ لوہہکین کو فوری انصاف دیا جائے اس سانے کے بارے میں معلوم ہوا تو اس وقت سے دل دکھی بھی ہے اور غمزدہ بھی ہے ہماری جو شہید ہوئے ہیں ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان کی آگلی منزل آسان فرمائے اور مقفرت عطا فرمائے تقریب میں بچوں نے واقعہ کے بعد خود کو غیر محفوظ سمجھنے کا بھی اظہار کیا دعا کرتے ہیں ننے ہاتھ نہ صرف سانیہ سائیوال کے مرنے والے افراد کے لیے مقفرت کی دعا کر رہے ہیں بلکہ حکومت وقت سے انصاف کی اپیل بھی کر رہے ہیں کیمرامین اسمان نواز کے ساتھ موسنو ملک بیورشیف بہاولپور شوید ملک ہمارا پہلا سلطان جس کی بالنگ میں حجان جس کی بیٹھنگ کردے گی سب کو پریشان یہ ہے ملتان سلطان کے کپتان اور جنوب کی پہچان پی ایس ایل کا بخار کھلاریوں کے بھی سر چڑھ کر بولنے لگا ہے ملتان سلطان کے کپتان شوید ملک اور شاہد آفریدی کی تعریفی ویڈیو جاری کر دی گئی ہے دیکھئے گوہر رحمان کی یہ ریپورٹ ملتان تعلیمی بورٹ کے زرے تمام انٹائر کالجیر سکول سپورس ٹورنمیٹ شروع ہو گیا افتتائی تقریب میں رنگ برنگے گوبارے چھوڑے گئے ٹورنمیٹ میں ملتان ڈیویزن سے کل چوبیس ٹیمیں شریک ہیں جن میں دس کالجیز اور چودہ سکولز کی ٹیمیں ہیں ڈریکٹر سپورٹس ملتان تعلیمی بورٹ رفت نراس کا کہنا تھا کہ مقابلوں میں نوجوانوں کی بھرپور شرکت خوش آئند ہے پچاسویں ایتھلائٹک چپس آر منقض ہوئی اوپننگ ہو چکی ٹورنمیٹ کے پہلے روز سو پانچ سو اور پندہ سو میٹر ریس کے مقابلے ہوئے جس میں طلباء نے شرکت کی جبکہ نیزہ بازی کے مقابلوں میں طلباء نے خوب جوہر دکھائے تلباء نے جمناسٹک مقابلوں کے لئے بھی تیاری کی ٹورنمیٹ کی تقریبات چوبیس جنوری تک جائے رہیں گی کیمرہ میں نعیم گوشی کے ساتھ